پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی مقاطب فکر ہے علماء ہیں یا سیاسی جماعتیں جو آپ کی عزت نہ کرتے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس صوبے میں بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مقام اور عزت سے نوازہ ہے تو آپ اگر کوشش کر کے اپنے ساتھ جماعت اسلامی کو یا تحریک لبیک کو یا عوامی تحریک کو جو طاہل قادری صاحب کے ہیں کہ اگر اس کام کے لیے اگر آپ انٹرنیشنل سطح پر قومی سیمینار بلوانے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید پاکستان کے قوم اس بے راروی سے بچ سکے دیکھیں میں نے سب سے رابطہ کیا تھا جسا آج دو سال سے میں دو سال سے لڑا ہوں یہ کیس جو ہے جی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی آخری پیشی اکیس اپریل دوہزار بیس کو شریعت کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ سے تین دن پہلے ہوئی ہے اور ان کو ہم نے دو سو تین سو صفات کا وہ سمجھ پر آ دیا تھا اس سے طریقہ لباق سے مرے بڑے چیتر لکات تھے میں نے ساتھ سے کہا بھی تھا ہم پیش کر دیں گے ہمارے وکیر آ رہے ہیں آتا کوئی نہیں ہے جماعت سلامی کے سینڈر مشتاق صاحب سے کہا تھا آپ تشریف لائیں آپ آ کے اپنے اس کے اندر آپ بن جائیں میمبر بن جائیں میں حاضر ہوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو چرنت اولا مقام دے یہاں بھی دنیا میں بھی اس کی زندگی کو سپل کرے ایک لڑکا ہے حماد حسن آپ دیکھیں حماد حسن یہ لڑکا تھا اس نے مجھے بتایا مجھے بھی نہیں بتا تھا در باتہ انہوں نے اتنا چھپا کے کیا تھا ہوا یہ تھا کہ الیکشن آتیس میں ہی کو چلا گیا تھا اس کے بعد کے ٹیکر گورمنٹ آگی تھی انہوں نے چھپا دیا اس کو اور ہم لوگ اور چکران پڑھ گئے الیکشن آگئے پانچے یہ اس نے جب ایکٹ کو پڑا تو یہ میرے پاس آیا اس نے پیٹیشن تیار کی ہوئے میں نے کہا بیٹا یہ پیٹیشن تمہارے نام پہ ہوئی یہ پیٹیشن جو ہے حماد حسن ورسلس فیڈریشن میں اس کے اندر ایک میمبر ہوں حالانکہ میرا نام لکھ لکھانے چاہتے ہیں جس کا عجر ہے اس ہی کو مجھے دنیا میں بھی اس کو عجر دو کہ مجھے اس نے بتایا اور اس منجھے نے پڑی مینٹ کر کے وہ پیچارہ پانچے مینے جاتا رہا کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس اور آپ سوچیں وقالات کے پاس وقالات نہیں آئے اگر ہوتی ہے مرام کھان کی کسی اور کے اتنے بڑی یہ وہ وہاں ہوتے اور وہ سارے وہ کراچی سے ٹکنیں دیتی تھے ان کو یہ جو الگی بیٹی کے ارگنیزیشن بنی پاکستان کی کراچی سے وہ فلائی کر کے یہ ببلی ملک اور پتہ نہیں کون کون یہ پولی لسٹ یہاں پر تھی وہ میں آپ کو لکھا سکتا ہوں وہ نہیں لیا اپنی جو جو تھے ہمارے سامان آتے تھے وہ سارے کی ساری آئیشہ آئیشہ پتہ نہیں کیا اور یہ ساری بنی ہوئی تھی وہ ساری وہ آتی تھے میرے ساتھ میں تھا یا مادہ سنتہ ایک لڑکہ اور تھا ایک اسلامی شریعت اسلامی جو ہے اس کا ایک کارکن تھا وہ پچارہ آیا کرتا چار لوگ تھے جو کہ پٹیشن کے اندر ہوتے تھے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے مکمل طور پر جج کنونس ہو چکے ہوئے تھے ہم نے کہا مجھے کوئی کسی سے کوئی دشمنی نہیں نہ خسروں سے دشمنی ہے نہ کوئی اور چیز ہے ہم تو یہ کہتے ہیں میڈیکل سیٹیفکیٹ میں جب میں ڈاکٹر نے کہا تھا نا مرد تب مرد بنا تھا میرے اس کے پر ڈاکٹر لکھتا تو اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو آپ ایک میڈیکل سیٹیفکیٹ کمپنسی کرنے اس کے پر شہر ہے سب سے دیکھیں یہ جس طرح ہمارے سامنے تو مثالیں ہیں قوم لوت کا ہم بڑھ چکے ہیں اور پھر ہم اسی راہ پہ جائیں تو عذاب وہ تو آپ نے فرما دیا کہ عذاب ہم پہ آ رہے ہیں اور مزید آتے جائیں گے یہ آپ کے ذریعے مجھے آج یہ ان باتوں کا علم ہوا ہے لیکن ان باتوں کو تھوڑا سا ہمیں سمجھ لیں جرلن لوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اس میں ہم ایفرٹ کریں کہ یہ بات کسی طرح عوام تک پہنچے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایم پی اے کا الیکشن میں نے کنٹسٹ کیا ہوا ہے ایک ہلکہ باب ہے میرا لیکن میں اس بات سے واقف نہیں ہوں تو ایک تو اس بات کو تھوڑا سا میں نے جب وہ اسیمبلی کی بحث نکالی ہے تو مجھے قسم سے میں کام گیا ہوں ہر بندہ کھڑے کو کہہ رہا ہے کہ اس پہ مزید بحث مت کرو سیشن ختم ہونے والا ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے یہ آنے والی گورنمنٹ کرٹ لے جائے یہ 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 اسلام علیکم اور یہ سب ہم بات کر رہے تھے لیسپینز کی اور گے کی جو کہ میڈیکلی لیسپینز گے نہیں ہیں آپ کو نہیں لگتا اس کی جو مین جڑ ہے وہ پورنوگرافی ہے جو کہ ہمارے بچوں کو ایزیلی مل جاتی ہے ایفسیٹ پہ اور ایک سوفٹیور ہے ہور سپورٹ شیلڈ ویب اگر نہیں بھی ملے گی اس سے بھی ایزیلی اس تک پہنچ جاتا ہے جو کہ میڈیکلی گے نہیں ہیں وہاں پہ دیکھ کے وہ لیٹریچر دیکھتے ہیں اس کے بعد جو دیکھتے ہیں اسی کی طرف ہم کا رجان ہو جاتا ہے پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ شام میں القاعدہ کا کیا رول ہے وہاں پہ کس طرح کی جنگ ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا چونکہ سبجیکٹ ہے یہ یہ جو اس کو ڈیوییشن کہتے ہیں شروع میں ایک بیہیوئر بات بس ایسا ہوتا ہے کیونکہ بیسیکلی میل فی میل ہارمونز دونوں سے ہم بنے ہوئے ہیں اور ہمارے اندر ہر مرد کے اندر ایک چھوٹی سی عورت چھپی ہوتی ہے جس سے ہم روتے ہیں سینسٹیو ہوتے ہیں اور عورت کے اندر ایک چھوٹا سا مرد ہوتا ہے جیسے وہ چارے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں نا ایک شیر نہیں بن گئی تو بنی طور کہ deviate کرتا ہے کسی راستے سے پھٹکتا ہے تو پھر وہ تلزس کے اندر نئی سے نئی راہیں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے جو سگرٹ پیتا ہے نا جی اوپر سگرٹ پر اختفاہ نہیں کرتا پھر صورتا چسٹ ڈال دے گا پھر چسٹ سے بھی اس کو نہیں curiosity اس کو کہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے نہیں صورتا ہیرن بھی اس میں ڈال دیں پھر وہ ایش پہ آ رہتا ہے یہ جو deviate لیکن بنیادی مسئلات ہے کہ آپ deviate کرنے لگتے ہیں جب اس راستے سے ہٹنے لگتے ہیں یہ راستے سے ہٹنا دیکھیں دنیا میں کبوتر کو بھی پتا ہے کہ سیکس کیا ہوتی ہے اور کتیا کو بھی پتا ہے کہ سیکس کیا ہوتی ہے ہم اسیکسل بانڈ نہیں بناتے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں وہ اپنے opposite gender کے پاس جاتے ہیں یہ ہے بنیاد طور پر جنسی بیلاروی کی ایک شکل غلیظ ترین شکل اور اس غلیظ ترین شکل کو ہم نے خود کرتے ہیں دیکھیں لوگ کہتے ہیں جہاں عورت نہیں ملتی تھی وہاں لوگوں نے ایسا کرنا شروع کرتے ہیں جہاں لڑکے نہیں ملتے ہیں یورپ میں تو سب کچھ ملتا ہے یورپ میں تو انہوں نے سیکس کی فراوانی کرنے کے بعد اس جگہ پہ آ کے پہنچے کہ آپ کو اپنی خود گندگی کھاتے ہیں گروپ میں تو وہ تو گندگی ہے نا جی اب اس گندگی کے اندر وہ ٹھیک ہے جو ملتی آپ کرتے چلے گئے یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یورپ کی گیا یورپ نے جب ریشیا سے گیس بند کرنی ہے تو یورپ نے تو کسی نہ کسی ذریعے سے گیس اپنی پوری کرنی ہے جس کے پاس پیسہ ہے مثال کے طور پر اگر میرے پاس پیسہ زیادہ ہے میرے بھائی سے تو میں اپنے گھر میں گیس لے لوں گا اور اس کو تو میں کہوں گا چلو یہ سردیاں گزار لے گا تو ہمارے ساتھ تو یہ حال ہونا تھا لیکن اب ہم قطر کو سیکیورٹی دے رہے ہیں ان دنوں میں جن دنوں میں ہمیں گیس کی ضرورت ہے تو کیا ہماری افواجے پاکستان وہاں پہ جا کے یہ بات نہیں کر سکتی کہ ہمیں ان دنوں میں ضرورت ہے گھر ہے دیکھیں یہ جو سولہ پندہ سولہ کو جو شنگائی کانفرنس ہو رہی ہے دیکھیں انڈین نے انکار کیا ہے میں نے پیچھے طور پر بتایا تھا کہ بائیڈن گیا ہے ایفریقہ اس نے کہا ہے کہ تم روس سے گیس اور ایلن جی مت خریدو تو انہوں نے کہا بھلے یورپ کمانا کرو دیکھیں ریشیا نے ابھی ہوا یہ ہے کہ ریشیا نے ان کی جو گیس جو ہے وہ ٹونٹی فائی پرسن پہ لے گئے ہیں انہوں نے کہا جی ریپیئر کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم ٹونٹی فائی پرسنٹی بند کر دیں گے یہ جو ملک ہیں یہ جو ایتھوپیا ہے جو روانڈا ہے جو کانگو ہے یہ جو اپنا روڈیشیا ہے یہ جو زنبابے ہے یہ ہم سے طاقت پر ملک ہیں انکار کیا انہوں نے واپس بھی ایز ہے اس کو آپ کو سوچیں کہ وہ گئے ہیں محمد بن سلمان کے پاس اور محمد بن سلمان نے خاص طور پر اس کو بیزت کرنے کے لیے اس نے لال رنگ کے اس کی بجائے کارپٹ دیا اس نے اس کو جامن کرر کا جو ہے نا کارپٹ بجائے تاکہ تم کو پتا چلے کہ ہم تمہیں ریڈ کارپٹ سپچن نہیں دے رہے اس نے کہا کہ یہ بدلو اس کو تیل تم زیادہ پیدا کرو تاکہ تیل کی مارکیٹ کم ہو انہوں نے ہم تو پیدا کریں انہوں نے الٹا اگلے دن یہ کیا ہے کہ روس کو بقیدہ اوپٹ کا ممبر بنا لیا اور اوپٹ کو ممبر بنانے کے بعد دعا جی ہے کہ جو تلال پہ ہے پرنس پہ ہے اس نے تین کمپنیوں میں جا کے انویسمنٹ کر دی ایران کے پاس گئے ہیں ایران نے سیدھا سیدھا مائدہ کر لیا انڈیا نے جا کے وہاں پر انہیں انکار کر دی اس نے کہا کہ یورپ میں اتنا اچھے فکریں ہیں اس کے انڈین فارنمیسٹر کے اس نے کہا یورپ کو یہ بات بھولنی پڑے گی کہ یورپ کے تمام مسائل پوری دنیا کے مسائل ہیں اور پوری دنیا کے مسائل یورپ کے مسائل نہیں ہیں یہ جو تم نے بنا لیا ہوئے نا کہ یورپ کا مسئلے ہیں دنیا کے مسئلے ہیں اور پوری دنیا کے مسئلے یورپ کے مسئلے نہیں ہیں یہ بندو ورنہ تم زندہ نہیں گا سکتے ہیں